بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اسلامیات ایم سی کیوز پارٹ نمبر ایٹین کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ دس ہزار سے زائد ایم سی کیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا میرے پاس بہت سارے بکس ہیں اسلامیات کے اس وقت جس کتاب کو میں نے شروع کیا ہوا ہے اس کا نام ہے نوری اسلام اور اس کے بعد جو کتاب شروع کروں گا ایڈوانس ایم سی کیوز اسلامیات کا وہ انتہائی اہم بک ہے تو اس بک میں ٹوٹل فورٹی ون سیٹس ہیں اور سیٹ نمبر سیکس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو اسی میں پا ایٹی ون اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹ نمبر سیون کو بھی شروع کریں گے ایٹی ون سمرقن کس اسلامی ملک کا شہر ہے سمرقن ازباکستان کا شہر ہے اسی طرح ایٹی ون مصر کس برازم میں واقع ہے مصر جو ہے برازمی آفریقہ میں ہے اور کسٹن نمبر ایٹی تری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنیف کا نام شبلی نومانی مقاملی تو اس کو لازمی ریٹ کرے دوستو کسٹن نمبر ایٹی فور دیکھیں علیگل یونیورسٹی کے بانی کا نام سرسید احمد خان ہے اور کسٹن نمبر ایٹی فائب محمد بن قاسن کسو کمران کا مشہور جرنل تھا یہ انتہائی اہم کسٹن ہے انتہائی اہم ولید بن عبد المالک قطر کے دارالحکومت کا نام جو ہے وہ دوہا ہے اور دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد فپٹی سیون ہے فپٹی سیون کسٹن نمبر ایٹی ایٹ دیکھیں اگریمر آف پولیٹکس اس بک کا مصنیف جو ہے ایچ جے لاس کی کسٹن نمبر ایٹی نائن دیکھیں ڈاک کا محکمہ سب سے پہلے کس اموی وکمران کے احد میں قائم ہوا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آن ہو آفشن با کرکٹر کسٹن نمبر نائنٹی انتہائی اہم کسٹن سانح کربلا کبواتا اکاسٹ ہجری میں اور نائنٹی ون نمبر اسلام کا نظام عفت و عصمت اس کے مصنف مولانا زفیر الدین آفشن الیف ہے نائنٹی ٹو عمان کا دارالحکومت جو ہے مسقط ہے کسٹن نمبر نائنٹی تری اسلام کا اقتصادی نظام اس کے مصنف کا نام مولانا حفظ الرامان سیوہاروی ہے اور کسٹن نمبر نائنٹی فور خالد بنی ولید رضی اللہ عنہ نے کس سال انتقال کیا تھا انتہائی اہم کسٹن ہے باویس ہجری میں کسٹن نمبر نائنٹی فائف یہ کسٹن انتہائی اہم ہے آئمہ اربعہ میں سب سے پہلے کس کا دور ہے کن کا دور ہے امام ابو حنیبہ آئر نائنٹی سکس نمبر سومالیا کس پرازم میں واقع ہے سومالیا پرازم اپرقہ میں ہیں کسٹن نمبر نائنٹی سے ندوت العلماء کے بانی کا نام ندوت العلماء یہ بہارت کے علماء کا ایک کونسل تھا کیونکہ اٹھار سب بہانمے میں کانپور میں تشکیل پایا تھا اور اس کے بانی جو تھے وہ سید محمد علی منگیری ہے کسٹن نمبر نائنٹی ایٹھ مسلم لیگ کی بنیاد اندوستان کے کس شہر ڈاکا جو کہ بنگلہ دیش میں ہے وہ اس وقت پشترکہ تھا کسٹن نمبر نائنٹی نائن تحریک ریشمی رومال کس نے شروع کیا تھا مولانا محمود الحسن اور کسٹن نمبر ہنڈر دیکھیں سو نمبر منزلتا بین المنزلتین یہ کس گروہ کا نظریہ تھا یہ متزلہ کا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ متزلہ کی اس کے پانچ اصول ہیں اس گروہ کے یہ ایک اقلیت پسند اقلیت گروہ ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں اور اس میں سے جو پانچ اصول ہیں اس میں ایک یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بند کبیرہ گناہ کا مرتقب ہو جائیں تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا اس کے درمیان رہتا ہے اس پکرے کا مطلب یہی ہے اب شروع کرتے ہیں سیٹ نمبر سکس کو چھے نمبر سیٹ کو پانچ کمپلیٹ ہو گئی یہ سیٹ نمبر چھے ہے شاہ علی اللہ کی کتاب البودل کبیر پی اصول تفسیر کے پہلے باپ کا نام جو ہے علوم پنجکانہ اور دو نمبر کسٹن شاہ علی اللہ نے تفسیر قرآن کی کتنے رجحانات بیان کی ہیں سیون کسٹن نمبر تری تفسیر القرآن عظیم اس کے معلق اسماعیل بن عمر ابن کسیر ہے اور کسٹن نمبر چار جو ہے دیکھیں یہ تفسیر محصور اس کے معلق امام سے ہوتی ہے انتہائی اہم قیسٹن ہے یہ دو تین قیسٹن جو گزر گئے ہیں اور اس طرح قیسٹن نمبر پانچ بھی انتہائی اہم آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل کر کس علاقے میں اترتے سری لنکا میں اور قیسٹن نمبر سکس ہے نوح علیہ السلام نے کل کتنے برست تبلیغ کی تھی نو سل کے باقتباز کے باتا کچھ کتابوں میں ساڑھے نو سل کا ذکر بھی ہے قیسٹن نمبر سیون ہے کس پیغمبر کے قوم انتہائی قداور اور زور تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی انتہائی اہم قیسٹن ہے حود علیہ السلام ایٹ نمبر قیسٹن ہے قومی سموت پر آذاب کیا ہوا ہے تھا یہ بھی انتہائی اہم قیسٹن ہے حضرت صالح علیہ السلام کی آنٹنی کو علاق کیا تھا اس وجہ سے نو نمبر قیسٹن اسحاب الحجر یہ قوم سموت کو کہا جاتا ہے اور دس نمبر قیسٹن سائبان والدین کا عذاب یوم الظلہ یہ اسحاب الاعقاب اس قوم پر نازل ہوا تھا قیسٹن نمبر الیون ہے کہ اسحاب مدین کا بائی یہ خویب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے قیسٹن نمبر بارہ انتہائی عام قیسٹن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سبورہ یہ بھی یاد ہے کہ اس کی بیوی کا نام یہ ایک بیوی کا نام سبورہ تھا یہ کس پیغمبر کی بیٹھی تھی شعب علیہ السلام کی تھی اس طرح قیسٹن نمبر ترٹین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ اور قیسٹن نمبر فورٹین کلمت اللہ کس پیغمبر کا لقاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنے برست تبلیغ کیا تھا تین سال اس کا مطلب کیا ہے یہ کس پیغم کا مشہور ہے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کو دو موجزے دیئے گئے تھے ایک اس میں لہنی دعوتی اور دوسرا جو لوہے اور پولات کو وہ مون کی طرح اس کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتے تھے لیکن یہاں پر اس لبس کا مطلب یہ کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز بہت سوریلی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے عزت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی جب اس کی تلاوت کرتے تھے تو انسان تو کے پرندے بھی وجد میں آتے تھے اتنی خود تو اس کی اس سوریلی آواز کو لہنی دعوتی کہتے ہیں کسیونٹین قرآن کے مطلب کس قوم نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے یہ یہود اور اٹھارہ نمبر کسیونٹین قرآن مجید میں کس سورہ میں بسم اللہ دو مرضوہ ہے سورہ نمل میں ہے بلد العمین کس شہر کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو اور آخر کسیونٹین دیکھے ابزل العیات یا سردار العیت آیت القرصی کو کہا جاتا ہے تو یہ تو دفعات کا پارٹ لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولے گا تینکو بار واچی